بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاق سے گریوی باتیں یا چلیں بلو دا بیلٹ کچھ باتیں آ جانا لیکن جس حد تک چلے گئے ہیں آپ واضح طور پر میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو نکاح والا معاملہ ہے عدد کے اندر نکاح ان کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا اب اس کے اندر مفتی صاحب نے تو بیان اپنا دیا ہی تھا آپ کو خاور مانکہ صاحب کے کک بھی نکل آئے ہیں وہ ککیں مالی ہیں جو بھی ہیں وہ محمد لطیف نام ہے ان کا اور وہ گواہی دے رہے ہیں اور وہ جو باتیں کی گئی ہیں اور عدالت کے اندر لکھ کے دی گئی ہیں مطلب وہ نہایت شرمناک ہیں وہ اس لیے شرمناک ہیں مجھے نہیں پتا نہ میں ان پر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ساتھ چاہے جھوٹ ہے جو بھی ہے لیکن پردے کی باتیں گھر کی باتیں اس طرح سامنے آ رہی ہیں اور خاور مانکہ صاحب اپنا جو ایک انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میری اٹھائیس سالہ رفاقت رہی اپنی بیگم سے دیکھیں وہ آپ کی بیگم اب نہیں بھی نہیں لیکن آپ اپنی بیگم کے اوپر اپنی صاحب کا بیگم کے اوپر آپ کی بچوں کی ماں تو وہ ہے تو آپ کتنے کرو فر سے ان کے اوپر الجامات لگا رہے ہیں کسی بھی خاتون کے حوالے سے یہ الجامات نہایت قابل بزرمت ہے اب یہ باتیں میں اس لیے کئی دفعہ بھی ہیں کیونکہ خبر کے طور پر چیزیں سامنے آتی ہیں لہٰذا ان کو منشن ضرور کرنا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ اخلاق سے گری ہوئی بھونڈی اور غلیز باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اس معاملے سے متعلق اور بہت سے چیزیں جو کہ آپ شاید کبھی سوچیں کہ ان کے بارے میں کیا خبر ہو سکتی ہے یا ان کے بارے میں کیا کسی کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں شروع میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں بلاغ کے کہ اس میں جتنا گند اچھل چکا ہے اس سے بہت زیادہ گند ابھی پڑا ہوا ہے جو کہ اچھلے گا میں نے آپ کو بتایا کہ بحیثیت صحافیہ بشمار لوگوں سے ملتے ہیں اور بشمار لوگوں کی باتیں آپ کو پتا چلتی ہیں یا آپ سے ہوتی ہیں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ابھی سامنے آیا وہ محض دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ تھا ابھی تو بہت کچھ ہے جو سامنے آنا باقی ہے اور اس کا ذریعہ کون منے گا یہ لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو آن چودری صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں اب وہ تصویریں عمران خان صاحب نے کہا نا کہ جی میں تو کبھی بشرا بی بی سے ملے ہی نہیں اور انہیں کہا کہ روز ان سے ملاقات ہوئی یا انہیں دیکھا اب آن چودری صاحب میں ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے دوستی تھی اور ان کے ساتھ تھے اور سارا کچھ تھا عمران خان صاحب کے تمام تر معاملات کے اندر ان کی بڑی انوالمنٹ تھی اب وہ کہتے ہیں نا یعنی کہ جو دوست ہو آپ کے اور قریبی دوست ہو آپ کے قریبی ہو لوگ اور وہ اگر آپ کے دشمن بن جائیں تو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کے آپ کے بارے میں وہ باتیں بھی پتا ہوتی ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اب عمران خان صاحب کی زندگی یا ان کی جو بھی انہیں لائف سٹائل ان کا رہا ہے بے شک وہ ایک اوپن بک ہو لیکن ظاہری بات ہے بہت سے معاملات کوئی بھی نہیں چاہے گا میں اور آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے نہایت ذاتی معاملات ہمارے ڈیلی کے روٹین ہمارا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا جو بھی ہمارے پرسنل معاملات ہیں وہ پبلک ڈومین کے اندر نہ جائے ہر کوئی یہی چاہے گا اور اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ کے جو کانفیڈانٹس ہیں یعنی وہ لوگ جن پہ آپ کے اعتبار ہے وہ آپ کے مخالف نہ ہو اور اگر مخالف ہو جائے تو پھر اتنے ظرف والے ہوں کہ وہ سامنے بات نہ کریں اب چلیں ابھی تو آن چودری صاحب نے صرف یہ کہا کہ یہ بات عمران خان صاحب کی غلط ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے بہت سی باتیں بتا دی سچائی بتا دی تو عمران خان کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یا لوگ مو چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے میں تو یہ کہوں گا میں آن چودری صاحب کو بھی کہوں گا کہ یار اگر آپ کے ساتھ کسی کے وقت اچھا گزرا ہے تو بعد میں اگر خراب ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ مو نہ کھولیں اس معاملے پر اور آپ اپنی باتیں اپنے ہاتھ تک رکھیں ہاں کوئی اور فریق اب جیسے خاور مانکہ صاحب لگے میں ہیں وہ عدالت میں اس معاملے میں کمپلینٹ بھی بن گئے ہیں انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کر دیا ہے اگر کل وہ اور اپنی پبلک لائف کو یا اپنی صاحب کا بیگم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں خود آ کے اوپن لی تو میڈیا اسے ریپورٹ کرے گا لیکن اس کا برڈن پھر ان پر ہوگا کسی اور کو اس کے اندر حصے دار نہیں بننا چاہیے لیکن اب وہ جو گواہ آئے ہیں وہ کس کے کہنے پر آیا ہوگا محمد لطیف اس نے آگے یہ کیا بیان دیا ہے سہاری بات ہے اس کو خاور مانکہ صاحب نے کہا ہوگا وہ ان کا ملازم ہے کہ جی کیا معاملات ہے جو کچھ بھی ہے وہ اب سب چل رہے ہیں مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کیا یہ گندگی یہاں رک جائے گی یہ تو گند اتنا زیادہ پھیلے گا کہ اس کے چھیٹے ہر جگہ پوچھ لیں گے اور یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا اب اس کے جواب میں آپ دیکھئے گا کہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ اٹائپ کریں گے اور بڑی بڑی گھٹیا گندی باتیں آپ کو آنے مالے دنوں میں سننے کو ملے گی اور ان میں جھوٹ یا وہ سچائی وہ پیمانہ نہیں ہے وہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے اس میں بس یہ ہے کہ جی کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے جتنا مرضی غلیظ جتنا مرضی جھوٹا ہو جائے اور آپ کو پتا ہے یہاں خواتین تو ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں وہ تو ولریبل ہیں ان کے اوپر تو کسی کو بھی یہ لائسنس ہے کہ وہ بیٹھ کر بکواس کرنا شروع مازد کے ساتھ میں یہ لفظ استوال کیے کیونکہ مجھے اس چیز کو میں بڑا کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہر ایک کو اس پر اگر کوئی بات آپ کے تک پہنچ گئی ہے یا ہے تو وہ پھر آپ کے موز سے میں جیسے اب یہ ریپورٹ ایک خبر ہے تو میرا نہیں دل کر رہا کہ جو اس بیان کے اندر لکھا ہوا ہے وہ میں کسی کو پڑھ کے بتاؤں آپ لوگ خود دیکھ لیں وہ آویلیبل ہیں لیکن ان چیزوں کو آپ کو میڈیم نہیں بننا چاہیے کہ ہم انہیں گلوریفائن کریں اور بتائیں ہاں عدالت عدالت کے اندر جو جائے رہا ہے وہ قانونی معاملہ ہے عدالت اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے عدالت اس میں کیا سزا دیتی ہے عمران خان کو یا نہیں دیتی ہے ان کو کہہ دیتی ہے کہ ان کا نکاح عددت میں نہیں ہوا تھا تو بس ٹھیک ہے لیکن اگر سزا ملتی ہے تو وہ پھر عدالت کے فیصلے کی صورت میں سامنے آ جائے گی جو لوگ اس وقت فوجی عدالتوں کے اندر جن کے معاملات چل رہے تھے آپ کو یاد ہو کہ بندیال صاحب جاتے جاتے یہ باقیادہ طور پر یہ فیصلہ دے گئے کہ فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا سیویلینز کا اور انہوں نے پاکستان آرمی ایکٹ کی ایک شک کو بھی غیر آئینی قرار دیا اس کے باوجود میں نے آپ کو کہا تھا آپ کو اگر یاد ہو کہ فیصلہ کوئی بھی ہو کم وٹ میں اس کے اوپر تو بڑی کلیر لائن ہے کہ جن لوگوں نے فوجی تنظیبات پر حملہ کیا ان لوگوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا چاہے جو مرضی ہو جائے آپ یہ کلپس دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بعد میں شیاب کو نظر بھی آئیں گے جن میں میں یہ بات بار بار کرتا رہا ہوں پوری اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ غیر معمولی حالات موجود ہیں اور اگر یہ بھی میں آپ کو انٹینٹ بتا رہا ہوں یہ کہا گیا کری کری ہم تو اپلائے کر رہے ہیں لیکن اگر نہ بھی مانا گیا تو پھر اس وقت بھی کسی کو اب تک بکشش نہیں دی جا رہی کوئی حوالگی نہیں ہوئی کسی سیبلیاں عدالت کے سامنے نہیں تو عام طور پر ہوتا ہے نا جیسے حوالگی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے طرف پاس گئی تھی فوج کو حوالے کیا گیا تھا بہت سے لوگوں کو جو کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے کسی شخص کی حوالگی واپس نہیں ہوئی اور یہ جو اس وقت کی اطلاعات ہیں اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا وفاق اور صوبے ملٹری کوٹس کے اندر سیبلینز کا ٹرائل کرانا چاہتے ہیں اور اس پر وہ بالکل قائم ہے کہ نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس پر کوئی کامپرومائز نہیں ہے نو میٹر وٹ کی عدالت کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی اب ہوا یہ ہے کہ فیصل صدیقی صاحب ایک بڑے سیریر وکیل ہے انہوں نے یہ توہینی عدالت کی پروسیڈنگز کے لیے موف کیا ہے اور سیکرٹی دفاع کے خلاف اور دیگر جو کنسرن لوگا کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا اور حکومت نہیں کروا رہی یا ریاست نہیں کروا رہی تو اس کا جواب میں آپ کو بہت پہلے دے چکا ہوں کہ کم وٹ میں یہ بات بہت کلیر ہے کہ اس بات کا کنسنسس ہے بے شک یہ بات اب غیر قانونی زمرے میں اس لیے آ رہی ہے کہ عدالت ایک فیصلہ دے چکی ہے وہ اچھا ہو برا ہو حقائق سے منافع حرائق کے مقام منافع ہو لیکن وہ عدالتی فیصلہ ہے تو اس کی اہمیت تو اپنی جگہ رہے گی لیکن اس وقت اس فیصلے کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور یہ بہت بڑی بڑی سگنفیکنڈ ڈیویلپمنٹ ہے اگر اس کیس کے اندر پروسیڈ کرتے ہیں معاملات تو پھر پرابلم اور بڑے گا اب میں آپ کو بتاؤں جی گندگی آپ کو میں نے بتایا شروع ہو چکی ہے اور گالم گلوچ اور یہ سب کچھ لیکن مخالفت یا رائے کا اختلاف وہ اور چیزیں ہیں لیکن ابھی عمر چیما صاحب بڑے سینئر صاحب ہیں اور میں ان کے کام کی وجہ سے بہت عزت کرتا ہوں میرا ان سے کوئی بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہے لیکن جب بھی ہوا پلیزنٹ ہوا اچھا ہوا اور بڑے نامور صاحب ہیں اللہ نے انہیں بڑی عزت دی ہے وہ ٹوٹر کے اوپر ان کی یعنی پرائٹفارم ایکس پہ انہوں نے ایک بات کی کہ جی پہلے تو تحریک انصاف کے لوگ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہیں تحریک انصاف کے دور میں ہوئیں یا جو کچھ بھی ہوا ان کے بارے میں جو کچھ ہوتا رہا سب کچھ وہ پہلے مانے اور پھر فوج کے انہوں نے کہا بوٹ چاٹے ہی ہے وہ تو وہ تو بھائی آپ یہ کہیں گے فوج کی سپورٹ یا فوج کے بوٹ تو یہ سارے فوج کے بوٹ چاٹ کہ ہی آئے تھے اقتدار میں پی ٹی آئی بھی ایسے ہی آئی تھی اور پھر جس طرح چلاتی نہیں اب اس کے جواب میں ایک شخصیت ہیں جو کہ زیرہ اطاب تھے اب وہ ملک سے باہر ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہوتا اور کوئی مظلوم ہو تو اس کے ساتھ پھر یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہا ہوتے کیا تھے وہ ایک پورا مشہباز گل صاحب اور عمر چیما صاحب کا لگا پھر عمر چیما صاحب نے ان کی وہ فوٹیج لگا دی وہ جو جیل میں پیش وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں ویلچیر کی اوپر پھر انہوں نے ان کے وہ امیجز لگا دی اس کے جواب میں جو عمر چیما صاحب کے ساتھ ہوا تھا غالباً دوزار دس میں ان کو اٹھا کے لے گئے تھے اور ان کا ہیڈ شیو اف کر دیا تھا اب بات یہ ہے کہ یہ وہ مرچے ہیں جو ہمارے بہت سے دوستوں کو عمر چیما صاحب کے دوستوں کو لگ جاتی ہیں کہ آپ پہلے ایمانے کے ظلم ہوا اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے جب وقت بدلا تو پھر آپ نے کہا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے آواز اٹھائے لیکن آپ سے سوال یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جب آپ آئے کیا آپ کے دور میں جو کچھ ہوا کیا آپ نے آواز اٹھائی بہت سے لوگ تو ایسے تھے جن کو بیچارے رگڑے میں آئے لیکن وہ اس وقت کہتے تھے یہ تو ڈرامے کرتے ہیں جی فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور جسے ایجنسیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں ارے بھائی جب آپ کو وہی وہ کہتے ہیں نیو گیٹ تیسٹ آف یور اون میڈیسن وہ ملی تو آپ کو لگا سب برے ہیں اور اب آپ اسیبلشمنٹ کو بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ کسی پھر اس کا عزاز سید صاحب بڑے سینئر صافی ہیں انہوں نے پھر جواب دیا اور شہباز گل صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ بدزبان ہے اور یہ اور وہ اور جس طرح سے وہ ملک سے باہر گئے اب شہباز گل صاحب ملک سے باہر کیسے گئے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں میں اگر مجھے ڈیٹیلز پتا بھی ہو یا کچھ ایسی چیزیں ہو تو میں نہیں کہنا چاہوں گا لیکن ہاں جو بات زبان زدہ عام ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنی زبان پر کابو نہیں رکھتے اور کچھ لوگ مشہور ہوئے اپنی صرف بدزبانی کی ویرہ سے تحریکی انصاف میں میں سمجھتا ہوں ایک فیاض و لسن چوہان اور ایک پھر یہ شہباز گل صاحب انہوں نے بدزبانی کی مثالیں قائم کی خیر آپ بھی وہ جو کرتے رہیں اس سے کسی کو کوئی یقین مانے کوئی بدزبانی کرتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کسی کے بارے میں میں یہاں بیٹھ کے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دوں اس بندے کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا کیا پڑے گا مر کے لئے ایک پاغل آدمی کسی کو گالیاں دے رہا ہے یا کسی کو گندے نام دے رہا ہے یا کسی کے بارے میں گندی غلیز بات کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ آپ کا کررگیاں اگر میں کسی کے بارے میں کروں گا تو لوگ مرے جاج کریں گے کہ یا شاید اس کی پیرنٹیجی ایسی ہے یا اس کی آپ برنگنگ ایسی ہے یا یہ بندہ ہی بہت گھٹی ہے تو بس ٹھیک ہے جو میں کہتا ہوں سب کو کھلی چھٹی ہے جی ہر انسان نے اپنی کہی ہوئی بات اور کی ہوئے کام سے پہچانے جانا ہے تو ٹھیک ہے لگے رہے لیکن یہ تلقی ہے بدتمیزی ہے اور آپ کو پتا ہے پھر یہ جس سٹیج پر جا کے اُڑتی ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ جب شہباز گل صاحب زیر اطاب تھے اور وہ اس مسئلے میں تھے میں نے ٹویٹ بھی کیا جب بھی میں نے کہا میں نے ضرور کہا ایک دفعہ ضرور ہاں وہ یہ ضرور تھا کہ میری کسی سے بحث ہوئی کہ نہیں کیا ان کو یا استماع یا جو بھی کچھ ہے وہ ہے لیکن پھر بھی مجھے بعد میں لگا کہ یار نہیں وہ ایک مشکل میں اور میں نے ہمیشہ لکھا اللہ ان کی مشکل آسان کرے اور جو وہ بیپر تھا جس کے بعد ان کو اٹھایا گیا ان کو پکڑا گیا اور ان کو وہ رگڑا لگا سارا میں نے بار بار یہ کہا کہ شہواز گل صاحب کو کس نے اس آگ مجھوکا ہے یہ بات دیکھنے والی ہے اس ویڈیو کو لائنک سبسکرائب شیئر کیجئے اگر بار جلدی ملکات ہوتی ہیں